اگر کوئی برائی کا کام کی ہے وہی والی بات فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی یہ چھوٹی جی گالتیں بخش بھی سکتا ہے یہ کتنی بڑی کہانی ہیں اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء کہانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی قرآن کی وعیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی ہے چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا صحیح بخاری مدیسہ نبی الاسلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے کچھ اصحاب کھڑے ہس رہے تھے آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہستے زیادہ رویا کرتے ہیں یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے جامعہ ترمزی میں عدیث ہے سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہوکے اتنا روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تو صحاب کہتے ہیں حضرت آپ تو بخشیں بخشائیں ہیں تو وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوں گی اور جو اس میں پھس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل در مشکل ہو جائیں گے میں رکھلے ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت تین دفعہ آپ کو جنت کی گرنٹی دی اللہ کے نبی نے نبیل اسلام تو صادق اور امین ہے آپ کوئی یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر ساندہ ایک بار بھی مل جانی تو تجھے تک دے ساڑھے کارنامے شیطان بھی پناہ مگدہ اسی لئے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر یہ انہیں کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لیمٹ کو کراس نہیں کریں گے پھر تودو لو انہ بینہا وبینہو امدم بعیدا اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنہ کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی یعنی یہ دن آنا جاتا یہ ٹل لی جاتا کسی صورت کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنہ کیوئی تھی نا کہ اے جاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ مارے وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ پھر وہی بات ربیٹ ہوئی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے ڈر جاؤں وَاللَّهُ رَوْفُمْ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہوں کہ خیر ہے کم چک کے رہو میں انٹھیں معافی کر دینا یہ رَوْفُمْ بِالْعِبَادِ کا مطلب نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہے یہاں اس کا مطلب یہ ہے ورنہ تو وہ اس کونٹیکس میں بیٹھتے ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی ہے دھمکی کے انٹ پہ کہا جائے اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور انٹ پہ کہے میں معاف کرنے والا ہوں تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکییں زیرو سے ملٹی پلائی ہوں گی یہ ساری دھمکییں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائیں گی اس ایک جملے سے نہیں بیسیکلی اللہ طرف مارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈھرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو پیپر آؤٹ کر دی ہے یہ میری مہربانی ہے اور دوسرا یہ بھی میسیج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں میں کوئی فینیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزا آتا ہے جس طرح کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں تھا کہ وہ خون مانگتے ہیں تو کبھی کوئی لڑکی زبا کر کے اس کے آگے پھینک دیتے تھے کبھی کوئی اکتہ زبا کر کے ان کا تو خدا کا کسیپٹ یہ تھا نا خدا خون مانگتا ہے تو اللہ طرح مانگتا ہے میں مجھے کوئی یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ طرح مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنوگے اللہ فینیٹک نہیں ہے اس سے بڑھ کے وہ آیت ہے سورہ الانام کی وَقَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے اللہ تو اس کے لئے تیار ہے لیکن اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑیں گے پھر نہیں پھر اس کے عذاب کا کھوڑا پڑے گا وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہہ کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں کیسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو کہ تمہارے ماننے والے اور ناماننے والے تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرمامردار لوگ اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے یہ اس کے عدل کا تقاضہ ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا ہاں ڈومینٹ پہلو رحمت کا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جائے گی یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پہ سبقت لے جانے والی ہے یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق وہ قرآن میں سور فاطر کے اینڈ پہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آفیت والا معاملہ فرمائے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آمین